موسیقی پڑھ لیں دعاو جائے اللہم لک الحمد کلہ و لک شکر کلہ کمانتا اہل فصلِّ وسلِّم وبارِك على محمدٍ وعلى لمحمدٍ كما انتا اهل وفعل بنا ما انتا اهل فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة يا حد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له قف ونحد لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين نسألوك مجبات رحمتك وعزائم مغفرتك ومنجیات امر والغنیمت من كل بر والسلامت من كل اذر رب لا تدع لنا ذنباً إلا غفرتا رب لا تدع لنا ذنباً إلا غفرتا ولا همّاً إلا فرشتا ولا ظرّاً إلا كشفتا ولا ديناً إلا قضيتا ولا مرضاً إلا شفيتا ولا حاجةً هي لك رضاً إلا قضيتها يا رحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا مجيب دعوت المضطرین يا رب کریم ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما يا مالك ہم سب کی مغفرت فرما دے يا الله پل پل تیرے حکموں کو توڑا ہے قدم قدم پہ تیرین حفرمانی کی ہے يا الله دین کے اجالے میں رات کے ادھیرے میں يا الله جلوت میں خلوت میں يا الله بالبار تیرے حکموں کو توڑتے رہے يا الله یہ سمجھتے رہے کوئی دیکھنے والا نہیں یہ سمجھتے رہے کوئی پکڑ کرنے والا نہیں اللہ رات کی تنہائیوں میں جا جا کر کے اللہ خرافات اور لغویات میں مست ہوتے رہے اے اللہ یہ سمجھتے رہے کسی کو کچھ خبر نہیں اے اللہ تو سب کچھ دیکھ رہا تھا اے اللہ تو اگر چاہتا تو ہمیں زیر زمی دھسا دیتا اگر چاہتا تو ہم پہ پتھروں کی بارش کر دیتا تو اگر چاہتا تو ہماری صورتیں بھی بگاڑ دیتا جیسا کہ تو نے پہلے لوگوں کی بگاڑی بھی ہے پیرے بولا اللہ لیکن تو نے پردہ پوشی فرمائی اللہ تو نے سب چھپا کے رکھا ہے اللہ جیسے تو نے پردہ پوشی فرمائی اسی معاف بھی فرما دے اللہ ہم میں سے ہر ایک کی مغفرت فرما اللہ چھوٹے بڑے جترے گناہ ہوئے ہیں سب کو معاف فرما اللہ ہماری مغفرت فرما ہمارے والدین کی مغفرت فرما آبا و آجداد کی مغفرت فرما اسازہ مشائق کی مغفرت فرما اے اللہ پوری امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی مغفرت فرما دے اے اللہ زندوں کی مردوں کی ہر ایک کی مغفرت فرما اے اللہ ہمارے آبا و اجداد دوست اعباب بھائی بہن رشتہ دار میں سے اے اللہ جو بھی اس دنیا سے جا چکے ہیں قریب آقا نمعلوم کس حال میں ہے اے اللہ تو ہر ایک کے ساتھ خیر کا معاملہ فرما اے اللہ ہر ایک کی مغفرت فرما اے اللہ ہر ایک کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما اے اللہ ہر ایک کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغیچہ بنا دے اے اللہ ہر ایک کی قبر میں جنت کی کھڑکیاں کھول دے اے اللہ وہ اب ایسی جگہ جا چکے ہیں اے اللہ جہاں وہ ایک سبحان اللہ اور اللہ کے بھی محتاج ہے اے اللہ لیکن تو نے بعد والوں کے لئے حیثال سواب کا طریقہ رکھا اے اللہ تو امنے سے ہر ایک کی مغفرت فرما ہر ایک کے درجات کو بلند فرما اے اللہ جب تک ہمیں دنیا میرا سرات مستقیم پر چلا تارا اے اللہ سرات مستقیم پر چلا تارا اے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور سیرت اور کا شہدائی اور عاشق بنا کے رکھ اے اللہ جب دنیا سے لے جا تو خاتمہ بالخیر نصیب فرما اے اللہ مرتے وقت کلمہ نصیب فرما اے اللہ سوئے خاتمہ سے ہم سب کی حفاظت فرما اے اللہ پوری امت کی حفاظت فرما اے اللہ ہماری نسلوں کی حفاظت فرما اے اللہ نسلن بعد نسلن تاثب قیامت حفاظت فرما اے اللہ حق کو حق سمجھنے والا اس کی اتباہ کرنے والا بنا اے اللہ حق کو حق سمجھنے والا اس کی اتباہ کرنے والا بنا اے اللہ باطل کو باطل سمجھ کے اس سے پرحض کرنے والا بنا اے اللہ ہر طرح کے سر و سہولت کا معاملہ فرما اے اللہ ہر طرح کے آسانی اور خیر کا معاملہ فرما اے اللہ ہر طرح کے شرور اور فتن سے ہم سب کی حفاظت فرما اے اللہ ہمیں جتنے بیمار انہیں شفا عطا فرما اے اللہ جلد جلد شفا عطا فرما اے اللہ کوئی بیٹ پر سی سک رہا ہے اے اللہ کوئی کینسر میں جوج رہا ہے اے اللہ کسی کے دل کی پریشانی ہے اے اللہ کوئی گردے کی بیماری میں مبتلا ہے اے اللہ کتنے بیچارے علاج کرتے کرتے آجز آگئے ہیں اے اللہ تُو آجز رہی قادرِ مطلق ہے منڈوں سکنڈوں میں تُو شفا دے سکتا ہے اللہ ویدہ بریت تو فوئے اشفین تیری ہی شان ہے اللہ تو ہر ایک کو شفا عطا فرما اللہ جلد جلد شفا عطا فرما اللہ ہر طرح کی محلق اور موزی بیماریوں سے ہم سب کی حفاظت فرما اللہ گردے کی بیماری سے اٹیک سے کینسر سے اللہ بیڈر شگر سے اللہ جنون سے جزام سے کھوڑ کی بیماری سے اللہ ہر طرح کے خطرناک بیماریوں سے ہم سب کی حفاظت فرما اللہ بہتر سے بہتر صحت عطا فرما اللہ اس کی قدر کی توفیق عطا فرما اللہ ہر طرح کی ناگہانی اور حوادثات سے ہم سب کی حفاظت فرما اللہ جل کے مرنے سے کٹ کے مرنے سے ڈوب کے مرنے سے ایکسیڈنڈ کی موج سے اوپر سے گر کے مرنے سے حفاظت فرما اللہ پوری امت کی حفاظت فرما اللہ مسلمان کہاں کئی بھی پریشان انہیں پریشانیوں سے نجات عطا فرما اللہ تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے سب امتی ہیں اللہ دردر کی ٹھوکریں کھا رہے اپنے مدعمالیوں کی وجہ سے بیرے ربا اللہ ہر سطح پہ تو پوری امت کی حفاظت فرما اللہ جو ظلم کی چکی میں پس رہے انہیں مظلومیوں سے نجات عطا فرما اللہ ناہق جو جیلوں میں بند ہیں ان کی رہائی کا سریعہ پیدا فرما اللہ بیچارے ایسے سے ظلم چھیل رہے ہیں اللہ کی وہ شریف انسان ایک جانور کے ساتھ بھی وہ معاملہ نہیں کرتا ہے جو ان بیچاروں کے ساتھ کیا جا رہا ہے بیرے بولا اللہ بالخصوط و شام اور فلسطین کی ماں اور بہنیں اللہ وہ انبیاء اولیاء کی سرزمین اور ان کی آل اولاد ہے بیرے ربا اے اللہ تو ہر ایک کی بھی انتہا حفاظت فرما اللہ جو بارے جا رہے انہیں مقہ میں شہادت عطا فرما اے اللہ ماں اور بہنوں کی عزت و عصمت کی حفاظت فرما اے اللہ ان در اندوں کے ہاں ہماری ماں اور بہنوں بیٹیوں کی عزت کی کوئی فروا نہیں ہے اے اللہ بے انتہا خیر کا معاملہ فرما اے اللہ سومالیہ ہو کی انجزائر فلسطین ہو کی شام اے راق ہو کی افغانستان و کشمیر و چینچینیا اے اللہ جدھر بھی نگاہ اڑتی ہے ہماری حلاش ہے جدھر بھی نگاہ اڑتی ہے بچے بھوک سے بھی ملا رہے ماں کی عزتیں تار تار کی جا رہی ہے اے اللہ کوئی آہ کہنے والا نہیں کوئی پرسانے حال نہیں میرے ربا اے اللہ تُو ہر سطح بے حفاظت فرما جو تیری راہوں میں کوشش کرتے ان کی کوششوں کو قبول فرما جو کہیں بھی تیری راہوں میں جان کا نظرانہ پیش کرتے انہیں مقام شہادت عطا فرما اے اللہ اس دیارے ہند میں ہندی مسلمانوں کے ساتھ بے انتہا خیر کا معاملہ فرما اے اللہ دن بدن ہمارے خلاف اس کی میں بنائی جا رہی ہے اے اللہ تدبیر کی جا رہی ہے اے اللہ ہمیں جالوں میں پسانے کی کوششیں ہو رہی ہے اے اللہ ہمیں ختم کرنے کے جال بنے جا رہے ہیں اے بیرے ربا صرف تو ہی حفاظت کرنے والا ہے تیرے سوا کوئی بچانے والا نہیں ہے اے اللہ ان ظالموں کا ہمیں تختیں مشک نہ بنا اے اللہ کافر قوموں سے نجات عطا فرما اے اللہ ہر جگہ ہم نے اتمنان عطا فرما اے اللہ جو یہاں مارے گئے ہیں اے اللہ جنہیں ان کاؤنٹر میں شہید کیا گیا ہے اے اللہ جنہیں تڑپتا اور بلگتا سی سکتا چھوڑا گیا ہے اے اللہ تو ہر ایک کے ساتھ خیر کا معاملہ فرما اے اللہ ایک کے گھر والوں کو امن اتمنان چین سکون نصیب فرما اے اللہ بیچارے تیس تیس بیس بیس سال سے جیلوں میں کتنے سڑ لہے ہیں اے اللہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے اے اللہ ان کی ماہوں کی آنکھیں اپنے لال و جگر کے انتظار میں پتھر ہو چکی ہیں اے اللہ کتنے نوجوان جیلوں میں ایسے بھی ہیں جن کے بچے باپ کے ہوتے ہوئے یتیمی کی زندہ کی گزار میں اے اللہ عید آتی ہے بچے پوچھتے امہ اببہ کمائیں گے اے اللہ امہ بیچاری آسو پوچھ کے کہتی ہو سکتا آ جائے اے اللہ عید گزرتی ہے باپ آتا نہیں بچے کہتے امہ اببہ کہاں رہے گے سب عید کی خوشیہ اپنے باپ کے ساتھ منا رہے ہیں ہم کس کے ساتھ جائے اے اللہ کیا گزرتی ہوگی اس ماہ پہ کیا گزرتی ہوگی اس گھرانے پہ اے اللہ سب کے ہاں خوشی پہ خوشی منا ہی جاتی ہے اے اللہ ان کے ہاں غم کا سناٹا پسرا رہتا ہے اے اللہ کل بھی تو شہن شاہ تا آج بھی ہے کل بھی تو خدا تا آج بھی ہے اے اللہ بدلہ تو نہیں بدلے ہم ہے تو وہی ربہ ہے جس نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو دشمنوں کے گھیرے کے بوجود نکال کے باہر پہنچا دیا تھا آج بھی تو قادر ہے میرے ربہ اے اللہ ہر ایک کو رہی عطا فرما اے اللہ ہر ایک کو جیل سے خلاصی عطا فرما جو لوگ کوشش کرتے ان کی کوششوں کو قبول فرما اے اللہ مسلمانوں کی کھلی مدد فرما اے اللہ ان کے حوصلے اتنے بڑ گئے ہیں کہ یہ کہہ رہے ہیں ان کا رب بھی آکے کچھ نہیں کر سکتا ہے اے اللہ کی اگر تُو نے مسلمانوں کی دل جو ہی نہیں تانہ دیں گے بدھ کی مسلم کا خدا کوئی نہیں اے اللہ تیری ربوبیت پہ دھپا لگ رہا ہے اے اللہ کیسے گئے گزرے ہیں پھر بھی تیرے نام لیوہ ہے کتنے ہی خراب ہیں پھر بھی تیرے محبوب کے امتی ہیں محبوب کا نام لیوہ بھی محبوب ہوتا ہے اے اللہ معاف فرما کہ امن و اتمینان نصیب فرما چین و سکون اتا فرما اے اللہ زندگی کے ہر موڑ پہ کامیہ بھی عطا فرما اے اللہ ہم بھی مجرم ہیں ہم نے اپنے بھائیوں کو کبھی دعاوں میں بھی نہیں یاد کیا ہم اپنے میں بست رہے وہ بیچارے جیل کی سلاخوں میں دشمنوں کے لات موکے کھاتے رہے اور پرشاب تک پینا پڑا اے اللہ تو ان کی راہی کا ذریعہ پیدا فرما اے اللہ مساجد کی مدارس کی خانکہوں کی دینی اداروں کی ملی تنظیموں کی بے انتہائی حفاظت فرما اے اللہ ہر ایک کی ضروریات کپنے خزانے غیب سے انتظام فرما اے اللہ ہر ایک کو اخلاص کی دولت سے مالا مال فرما اے اللہ ریاہ اور سناوے اور دکھاوے سے ہم سب کی حفاظت فرما اے اللہ اخلاص کی دولت سے ہر ایک کو مالا مال فرما اے اللہ بچے حافظ ہوئے ہیں اے اللہ انہیں عالم باعمل بنا اے اللہ ان بچوں کو وقت کا ایک آفتاب اور مہتاب بنا اے اللہ ہدایت کا انہیں ایک چڑھتا ہوئے اور سورج بنا اے اللہ یہاں علاقے میں جتنے بچے ہیں اے اللہ ان کو قوم ملت کے لئے چھن لے میرے مولا اے اللہ قوم ملت کی آبیاری کا انہیں ذریعہ بنا دے میرے آقا اے اللہ آپس میں مل محبت پیدا فرما اے اللہ اختلافات سے ہم سب کی حفاظت فرما اے اللہ اس پورے علاقے کو امن امان کا گہوارہ بنا دے اے اللہ دشمنوں کے شر سے پورے علاقے کی حفاظت فرما اے اللہ آپسی اختلافات سے بے انتہا حفاظت فرما بالخصوص ہندو مسلم ٹکراؤں سے پورے علاقے کی حفاظت فرما اللہ دشمنوں کی چالوں کو سمجھنے کے ہر ایک کی توفیق عطا فرما اے اللہ اس دیار ہند میں اے اللہ تہہے اے اللہ نام لباؤ پر اے اللہ زمینے تنگ کی جا رہی ہے بے شک بے شک اے اللہ ہندہ ان لوگوں کو حکومت سے بے دخل کر دے میرے والا اے اللہ حکومت سے دوبار کر دے اے اللہ تجھ سے چاہتا ہے تخت پہ بٹھاتا ہے بے شک بے شک جسے چاہتا ہے تخت اسے باہر کرتا ہے بے شک صبح کے تخت نشیر شام کو مجرم تھیرے بے شک ہم نے پر بھر میں نصیبوں کو بدلتا دیکھا بے شک اے اللہ تو ہی سب کچھ ہے یہ ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے میرے ربا اے اللہ تو ہم میں سے ہر ایک کی حفاظت فرما ہر ایک عزت کو عبریوں کی جان کی مال کی دین کی سب کچھ حفاظت فرما اے میرے اکاں بولا اے میرے ربا ہم میں جتنے بھی کسی بھی حال میں پریشان انہیں پریشانیوں سے نجات عطا فرما اے اللہ بڑی پیاری مجلس میں سب شریک ہوئے ہیں اے اللہ تیرے کلام مقدس کے اختتام پر ایک مجلس منعقید کی گئی ہے اے اللہ ہر ایک کو تو نوال دے اے اللہ ہر ایک کی جھولی کو مرادوں سے بھر دے اے میرے ربا جن کی شادیہ ہو جوکہ ان میں آپس میں میل معبت پیدا فرما اے اللہ طلاق کی نحوست سے پورے معاشرے کو پاک صاحب فرما اے اللہ جن بھائی بہنوں کی شادی نہیں ہوں نے انہا سب رشتہ عطا فرما اے اللہ ان کی شادیوں کا جلدہ جلد انتظام فرما اے اللہ خاص کر جو لوگ آئے ہیں جو ہاتھ اٹھا کے بیٹے ہیں اے اللہ بھیک بنگے ہیں بھیک کا کٹورہ لے کے آئے ہیں آمین تیرے در پہ آئے ہیں سوالی بن کے بھیکاری بن کے آئے ہیں یہ جانتے ہیں تیرے در پہ آنے والا محروم نہیں رہتا ہے یہ جانتے ہیں تُسے مانگنے والا خالی ہاتھ نہیں جاتا ہے اے اللہ خالی ہاتھ لوٹاتے ہوئے تجھے شرم آتی ہے اے اللہ ان ہاتھوں دے شرم کھا جا اے اللہ نمالوں کیسی کیسی ضروریات لے کے سب آئے ہیں کوئی رزق کے مسئلے میں پریشان ہے کوئی شادی بیعہ کے مسائل میں الجا ہے کوئی گھرے لو جگڑے سے پریشان ہے کوئی گاؤ کے کسی مسئلے میں پھسا ہے اے اللہ کوئی بیماری سے بیچارہ پریشان ہے کوئی دوا کھاتے کھاتے آجز آ چکا ہے اے اللہ سب کا حل تیرے پاس ہے اے اللہ تُو حل فرما دے اے اللہ تُو حل لے مشکلات آئے آسانی زہرین کی پریشانی حل فرما اے اللہ تُو بھگائے گا تو کہا جائیں گے تیرے سے وہ کوئی در نہیں جا جایا جائے تیرے سے وہ کوئی آقا نہیں جیسے پکارا جائے تیرے سے وہ کوئی سننے والا نہیں جیسے کچھ کہا جائے اے میرے ربا تیرے ایمان والوں کا ہے تُو غیروں کا نہیں ہے بشک بشک اللہ تُو ایمان والوں کا ہے ایک بچے کو کچھ ہوتا ہے باپ سے کہنے جاتا ہے ایک بچے کو کچھ ہوتا ہے ماں کے پاس بھاگ کے جاتا ہے ماں ہی بھگا دے تو کس کے آ جائیں گے ایسے ہی تُو لوٹا دے تو کہا جائیں گے اے میرے ربا بڑی دور سے چل کے آئے ہیں اے اللہ بھی ککٹورا لے کے آئے ہیں اے اللہ ہر ایک کی سن لے اے اللہ ہر ایک کی جائز مرادوں کا عطا فرما دے اے اللہ اس مجمع کے زہر زریعہ سے اے اللہ دین و دنیا کے سربلندی کا فیصلہ فرما دے اے اللہ پورے دولت پور والوں کے ہدایت کا زریعہ اسے بنا دے اے اللہ مانگنا نہیں عطا بے مانگ عطا فرما اے اللہ تُو تو گونگوں کی بھی سنتا ہے ہم تو کچھ نہ کچھ بول لے رہے ہیں اے اللہ جو ہاتھ اٹھا کے بیٹھے انہیں ان کی آل اولاد کو ان کے گھر والوں کو ان کے والدین کو کسی کو محروم نہ فرما تیرا لطف و کرم اے اللہ باپ کی پشت میں رہا تیرا لطف و کرم ماں کے پیٹھ میں رہا ماں کی گود میں ہم تھے ہم مانگنے کے لائق نہیں تھے پھر بھی تُو بھیج رہا تھا آج تُو نے مانگنے کے لائق بنا کے بیٹھایا ہے کیوں کر محروم جائے اے اللہ کسی کو محروم نہ فرما اے میرے رب ہم نے دنیا کے کریموں کو دیکھا ہے کوئی کتہ بھی ان کے در پہ جا کے دو بر تو دو بھی لاتا ہے وہ کریم اور سخی اس کے سامنے کچھ نہ کچھ ڈال دیتا ہے ہم تیرے در پہ آئے ہیں ہم کریموں تو کریموں کا کریم ہے تو رحمان اور رحیم ہے ہم سب سے بڑے مجرم ہیں تو سب سے بڑا معاف کرنے والا ہے اے میرے رب کسی کو بھی محروم نہ فرما اے اللہ جتنے ہاتھ اٹھے کسی کو بھی خالی ہاتھ نہ لوٹا اے اللہ اس جلسے میں جنہوں نے بھی تعاون دیا ہے اے اللہ جنہوں نے بھی مدد کی ہے اے اللہ دامے دیرمے سخنے قدمے جیسے بھی کسی نے کوئی تعاون کیا ہے اے اللہ ریک کے تعاون کو قبول فرما اے اللہ بار بار نیکی اور دین کی مجلسیں عطا فرما اے اللہ ہر طرح کی محرومی سے ہم سب کی حفاظت فرما اے اللہ امت کے نوجوانوں کی بے انتہا حفاظت فرما اے اللہ اس امت کا نوجوان بہت گلٹ ڈگر پہ چل رہا ہے اے اللہ ان کی ہم سب کی پیشانیاں پکڑ پکڑ کے بھلائیوں کی طرف لے کر کے آ اے اللہ ہم سب کو ہدایت تامہ عطا فرما اے اللہ اپنے قرآن سے خاص تعلق نصیب فرما اے اللہ دن و رات کے وقت میں اسے پڑھنے والا بنا اے اللہ ہم سب کے لئے اسے ہدایت کا ذریعہ بنا اے اللہ ہم سب کے لئے اسے حجت بنا دے اے اللہ ہم سب کے لئے اسے رحمت بنا دے اے اللہ ہم سب کے لئے اسے بادے بہار بنا دے اے اللہ ہم سب کے لئے اسے ہدایت کا ذریعہ بنا دے اے اللہ ہم سب کے دلوں کی صفائی کا ذریعہ بنا دے اے اللہ دلوں کی روشنی کا ذریعہ بنا دے اے اللہ اس کے ذریعہ سے جنتی جوڑا نصیب فرما اللہ اس کے ذریعے سے اپنے عرش کا سایہ عطا فرما اللہ اس کے ذریعے سے اپنے عرش کا سایہ نصیب فرما اللہ اس کے ذریعے سے نعمتوں میں اضافہ فرماتا رہا اللہ اس کی برکت سے تمام پریشانیاں اور بیسیبتیں دور فرماتا رہا اے اللہ اسے ہم سب کے لئے سفارشی بنا دے اللہ سب سے بڑا سفارشی تیرا کلام ہے اللہ کل قیامت میں کتنے آئیسے لوگ آئیں گے قرآن ان کے خلاف کڑا ہو کر کہ ان کے خلاف گواہی دے گا اور کہے گا یہ پڑھتا اور سنتا نہیں تھا اور اسے جہنم میں ڈلوا دے گا اے اللہ اسی پیشی سے ہم سب کی حفاظت فرما اے اللہ اسے حال میں ہمیں لے کر کہ آ کہ تیرا قرآن ہماری سفارش کرے میرے نبی محترم ہم سب کے سفارشی بنے اے اللہ اسی پیشی سے ہم سب کی حفاظت فرما کہ تیرا قرآن یا تیرا نبی ہمارے خلاف کڑا ہو اللہ اگر ایسا ہوا تو ہم کہیں کہ نہیں رہ جائیں گے اللہ ہماری ہماری نسلوں کی حفاظت فرما اے اللہ جو کچھ مانگ رہے اپنے گمان کے مطابق تو عطا کر دے اپنی شان کے مطابق اے اللہ جو کچھ بات میں بھلائی کی بات ہے یاد آئے اسے بھی عطا فرما اے اللہ تیرے میں اے اللہ جن جن لوگوں نے دعاوں کے لئے کہا یا لکھا ان کا ہم پر حق ہے جو کہنا چاہے رہے تھے کسی وجہ سے نہیں کہہ سکے ہیں یا اللہ ہر ایک کے جائز مقصد میں کامیابی عطا فرما اے اللہ ہر ایک کو دین و دنیا کی ہر بھلائی عطا فرما ہر شروع فتن سے ہر ایک کی حفاظت فرما اے اللہ تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جن ان بھلائیوں کو مانگا ہے اے اللہ ان تمام بھلائیوں کے ہم تجھ سے درخواست کرتے ہیں اے اللہ جن ان بھلائیوں سے پناہ چاہے ان تمام بھلائیوں سے تیری پناہ چاہتے اے کریم آقا تو ہم سب کی دعاوں کو مہد اپنے فضل و کرم سے قبول فرما وصل اللہ تعالی علیہ خیر خلقی محمد والی واصحابی اجمعین برحمتی کجا رحمت